موسیقی اسلام علیکم 47 نیوز کے ساتھ میں ہوں روزی ویگ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر قطم نبوت قانون میں ترمیم پر علماء مشاہد کا احتجاج پیر اور سیال آج ہزاروں افراد سمیت داتا دربار پر حاضری بیں گے ہزاروں گاڑیوں کا قافلہ دس بجے سیال شریف سے روانہ ہوگا صحاب زادہ حامد رضا کا کہنا ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی منصوبہ بندی کر لی ہے داتا دربار قطم نبوت کانفرنس کے شرکت کے لیے قافلوں کی تیاریاں فیصلہ بات سمیت دیگر علاقوں سے آشمال رسول لاہور روانہ ہوں گے سمندری تانگلے والا جڑا والا چنیوٹ اور جھنگ سے قافل شرکت کریں گے نقیب اللہ قتل کیسٹ میں نیا مور سامنے آگیا تحقیقاتی کمیٹی نے پولیس مقابلہ جالی اور نقیب اللہ کو بے گناہ قرار دے دیا مقدمہ میں راو انوار اور پولیس اہلکاروں کے نام شامل کیے جائیں تحقیقاتی ٹیم نقیب اللہ کی ہلاکت چیف جسٹس کا از خود نوٹس آئی جی سن سے رپورٹ تل ایسیس پی ملے راو انوار نے بھی کمیٹی کو بیان ریکورٹ کر آیا تفتیشی ٹیم کی جیل میں کلدم تنظیم کے دہشتگرد سے ملاقات دہشتگرد قاری حسان کا نقیب اللہ کو پہچاننے سے انکار ایف آئی آر میں نقیب کی ولدیت غائب ٹیم کا جائے وکوہ کا بھی دورہ کراچی میں نقیب اللہ کی ہلاکت کے خلاف شہریوں کا شدید ہے تجاج مظاہرین نے سپر ہائیوے بند کیے رکھا راو انوار کو معتل کرنے کا مطالبہ مظاہرین کا شام کو تھانا سہراب گوٹ پر دھاوا پولیس کی ہوائی فائرنگ آسو گیس کا بھی استعمال جس سے دو افراد زخمی ہو گئے پنجاب حکومت زینب کے قاتل پکڑنے میں گیارہ روز بعد بھی نکام رہی چار سو پچاس کی رپورٹس آگئی ایک بھی شخص کا ڈی ای نی میچ نہیں ہوا زینب کے والد کا پولیس افسروں عوامی نمائندوں کے ڈی ای نی کا مطالبہ ہریپور میں آج نون لیگ کا جلسہ نواز شریف خطاب کریں گے صوفی محمد کا کہنا ہے مولا فضلاللہ دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ شریعت کا باغی ہے اسکولوں پر حملے حرام خواتین اور بچوں کا قتل نجائز ہے پاک فوج حکومت کے خلاف ہتیار اٹھانے والا مرتد ہے فسادیوں کے خلاف اپریشن رد الفساد جاری پنجاب رینجرز پولیس انٹیلیجنس اداروں کے لاہور ڈیرہ غازی خان میں اپریشنز اپریشنز میں تین غیر قانونی مقیم افغان بشندوں سمیت آٹھ دہشتگرد کرفتار ملزموں سے اسلاحات دھماکہ خیزمواد دیسی ساختہ بارودی سرنگے اور ڈیٹونیٹرز بھی برامت امروی کی ساتھ ڈونل ٹرم نے انٹرنیٹ جسوسی پروگرام کی دوبارہ اجازت دے دی ڈونل ٹرم نے انٹرنیٹ سرویلنس بل پر دستخط کر دی لودرہ میں بھٹی ہوتل کے قریب گھر کے کمرے میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے ماں سمیت تین کمسن بچے جھلس گئے تمام زخمیوں کو ڈسٹرٹ ہیٹ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ریسکیو ذرائع کی مطابق کمرے میں پڑی کوئلوں کی انڈیٹھی میں بچوں نے کاغذ ڈال دیئے تھے جس سے آگ بڑک اٹھی دیرہ غازی خان میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی یاب ہونے والے ملازم کو ڈی ایس پی صدق بشیر حمد ایوان نے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے بیچ لگائے ڈی ایس پی نے کہا کہ پرموٹ ہونے والے ملازم خان محمد کو ٹریننگ پوری ہونے پر جلد تفتیشی آفیسر تائنات کر دیا جائے گا ڈیرہ غازی خان گدائی پولیس کے نکا تھانے دار نے شراب کی حالت میں بستی قبرہ میں دھاوا بول دیا خواتین کو گسیٹا مارا ہسپتال داخل گھر کا صفایہ بھی کر دیا جتو عید کا خزلانی والی میں بیک وقت دو نماز جنازہ دا تاجر کا نوجوان بیٹا خواجہ فیض محمد ٹرافک حادثے جہاں بحق ہوا جبکہ دوسرا نماز جنازہ آشی حسین کھو کر قادہ کیا گیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ابائی قبرستان خزلانی والا میں سپردے خاک کر دیا گیا دو کوٹا نیجی سکول کی بارہ سارا طالبہ فاریہ اریاب سکول سے واپس گھر جا رہی تھی کہ نام علوم افراد نے راستے سے اقواہ کر لیا ورسہ نے ملسی ملتان روڈ میں شہرہ بند کر کے احتجاج شروع کر دیا پولیس شرکہ سے مذاکرات کر رہی ہے ہیڈ لائنز آپ جان چکے کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائد www.life47news.com